بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں سب لوگوں کو کیا حال ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے کاربوکسلک ایسرڈ کا چپٹر ڈسکس کر رہے تھے سیکنڈ ڈیر کمیسٹری اورگانی پورشن اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے آج کاربوکسلک ایسرڈ کا سیکنڈ ممبر ڈسکس کریں گے وہ کون سا سیکنڈ ممبر ہے ایسٹرک ایسرڈ آج ہم جو ڈسکس کریں گے کیا چیز ہے وہ ایسٹرک ایسرڈ کے بارے میں ایسرڈ کریں گے تو یاد رکھیں یہ بہت اہم کاربوکسلک ایسرڈ یہ بہت اہم کاربوکسلک ایسرڈ ہوتا ہے آئے ہیں دوسری بات سیکنڈ ممبر آف کاربوکسلک ایسرڈ سیکنڈ ممبر آف ایلیفیٹک مونو کاربوکسلک ایسرڈ کا یہ ایسرہ ہوتا ہے اس کا اگر ہم سٹرکچرل فارمولے کی بات کریں تو دیکھیں چی ایچ تری چی ڈیو اس کو ہم نام دے گے کس کا اسٹی کے ساتھ کا اب دیکھیں میں نے لفظ بولا ہے سیکنڈ ممبر آف تو پہلا ممبر اس کا فارمی کے ساتھ ہے کونسا ہے فارمی کے ساتھ ہے ایچ سی ڈبل گاؤنڈ او اوہ وہ فارمی کے ساتھ ہوگا جبکہ سیکنڈ ممبر کیا ہے سی ایچ تری سی ڈبل او اوہ اسٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ہی ایک دیفینیشن ڈسکس کی گئی ہے اس کا سورس کونسا دیکھیں ونگر ونگر جو ڈیلی لائٹ میں یوز ہو رہا ہے تو بولا گیا ونگر ہوتا کہ it is a ڈیلیوٹ سلویشن اسٹی کے ساتھ اسٹی کے ساتھ کا ڈیلیوٹ سلویشن ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ونگر کا نام دیں گے اور ونگر ٹپیکلی کنٹین 5 to 8 پرسنٹ اسٹی کے ساتھ بائی وولیم مین ہم کہہ سکتے ہیں 5 to 8 کیوبک سنٹی میٹر ہمارا کیا ہو سکتا ہے اسٹی کے ساتھ اور باقی 95 to 98 کیوبک سنٹی میٹر ہمارا کیا ہو سکتا ہے وارٹر ہو سکتا ہے 5 to 8 پرسنٹ کا یہ مطلب ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کی میتھڈ آف پریپریشن ڈسکس کریں گے میتھڈ آف پریپریشن میں دو طریقے سے میتھڈ بتائے گئے لیبورٹری میتھڈ اور اس کے ساتھ کون سنٹی سے کیا کیا ہے انڈسٹریل میتھڈ اب ایک بات بتاتا جاؤں یہ سارے سیم ہیں جو ہم لوگ نے پریویس لیکچر میں کارباکسلی کیسر کے فرپیڈ کیے تھے وہی بات نے وہاں پر بتا کیا ہے وہ یہاں پر فیلڈ فرپیڈ کیا نظر بور رہا ہوں وائدہ اکسیڈیشن او ایتھائیل الکول اینڈ ایتھائیل الکول لینا یہاں پر کیونکہ ہم اس کی کیسر تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ایتھائیل الکول سے کر سکتے ہیں یا کسی ہم تیار کر سکتے ہیں ایتھائیل ایڈی ہائیڈ سے اس کو پریپیر کر سکتے ہیں ایتھائیل اپنے پاس یہ میں نے کیا لیا ہے ایتھائیل الکول لی ہے CH3 CH2 وہ ایتھائیل الکول ہے اور اس کی میں نے کیا کیا اکسیڈیشن اور اکسیڈیشن کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں اکسی ڈائیزنگ ایجنٹ جیسے ایسٹیفائیڈ پوٹاشیوم دائی کرومیٹ ایسٹیفائیڈ کامین افور کنسنٹیٹر نائٹری ایسٹر جانز ریجن وینیڈیوم پینت اوکسیڈ یہ سارے اکسیڈیزنگ ریجن پوٹاشیوم یوز کرتے ہیں تو میں نے اس کا پریویس لیکچر میں کو یہ ہی ہی بتایا تھا آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنی ہے اکسیڈیشن کی ڈیفی ہوتی ہے اکسیڈیشن آپ لوگوں نے الفا کاربن سے اتار رہے اور جو دو ہی اتار اتار اس کو اکسیڈن کے ساتھ ملا کے آپ لوگ نے کیا پییر کر دینا باقی یہاں پر کیا ہوگا ایک ایک ویلنسی کریئے ہوگی اس کاربن اور اکسیڈن کے دمیان ڈبل بون بن جائے گا تو ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی اس سے ہمارے پاس ایس ایڈ ایڈ پری پیر ہو جائے گا دیکھ لے میں دوبارہ بولتا ہوں ایک ایڈ جن آپ لوگ انہیں فنکشن گروپ سکتا آنا ہے ایک الفا کاربن سکتا آنا ہمارے پاس کاربون فیملی آجائے گی کاربون خوا właściwie سکتا 오 او 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 اچ میں کہا کاربون آجائے کاربون کاربون اور atas سکتا کس کی گردی اوکسیجن کی یہ بھی اوکسیڈیشن ہوگی اس سے ہمارے پاس کیا چیز پرپیئرڈ ہوگی ایسٹیک ایسٹ پرپیئرڈ ہوگی سیکنڈ میتھڈ ہم لوگ اس کا ڈسکس کریں گے بائی دا ہائیڈروسیز آف میتھائیل سائرنائیڈ کی گئے دیکھیں یہ میرے پاس ہے سی ای ایچ تھیری اس کو میتھائیل بولیں گے اس حصے کو سائرنائیڈ بولیں گے میتھائیل سائرنائیڈ یہ کومن نیم ہے اگر میں اس کا آئیو پیک نیم بسکس کروں دیکھیں اس میں میں اس پورے اسے کو کاؤنٹ کروں گا دو کاربن کو کاؤنٹ کروں گا یہ کلائے گا ایتھین ایتھین اور اسے نیٹروجن کو اس کو نام دوں گا نائٹرائل یہ اس کا آئیو پیک نیم ہے ایتھین نائٹرائل اوکی ہوگیا اور اس کا کومن نیم کیا ہے میتھائیل سائرنائیڈ اور آئیو پیک نیم کیا ہے ایتھین نائٹرائل یہ بھی میتھڈ ہم لوگ نے پریویس کر باکس لیکشن میں پروپیئر کر کے دیکھا تھا تو بس آپ لوگوں نے یہاں پر کیا یاد رکھنا ہے تو سمپلی کیا کر رہا ہے ہم لوگوں نے اس میں وارٹر کو ایڈ آ لیا کیا کرنا ہے وارٹر کو ایڈ کرنا ہے اس کے زیاد میں کیا بن جائے گا اسٹ امائیڈ بن جائے گا دیکھتے جائے گا اسٹ امائیڈ PMWBH3RBHC Carbon & Nitrogen اس کے دوپل بونڈ ہیں دو بونڈ چتم ہو جائے گے Carbon 2 Oxygen کے ساتھ من جائے carbon 2 Oxygen کے ساتھ من جائے Carbon double bond بنائے گی Oxygen کے ساتھ اور ایک بونڈ اس کے ساتھ بنا لے گی Niٹروجن کے ساتھ اب دیکھیں ایک Oxygen ایڈ ہوگی باقی 2 Hydrogen بچ گیا یہ ایک اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی Niٹروجن کے ساتھ Niٹروجن 3 بونڈ بنائی جائے 3 بونڈ پورے ہیں Carbon 4 بنائے گا اسٹ امائیڈ ہے کیا چیز ہے یہ ایسٹ امائیڈ ہے اگر اسی ایسٹ امائیڈ کے ہم مزید ہیڈروسیز کریں تو اس کی اگر ہم ہیڈروسیز کریں ایسٹ ہیڈروسیز کر سکتا ہے بیس ہیڈروسیز کر سکتا ہے تو وہ اس کو چینج کر دے گا کس کے اندر چینج کر لے گا کر باکسلی کے اسٹ کے اندر چینج کر لے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو پریویس میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا جاتا آئے میں ڈریکٹ یہ بول رہا ہوں اور ساتھ امونیم بنیں گی لیکن ہم یہاں پر ایچ پوسٹیم لے رہے ہیں اس وجہ سے این ایچ فور پوسٹیم بن جائے گا دوبارہ سب لوگ نے اس میں کیا ہے کہ ہم وارٹر کو ایڈ کیا ہے جس کے زرد میں ہمارے پاس یہ چیز بنی اور ساتھ امونیم آئین بنا نیسٹ میتھڈ ہمارا انڈسٹریل میتھڈ ہم لوگ بھی سلس کر رہے ہیں مطلب انڈسٹریل میتھڈ جو کمرشلی وصیب آمانے پر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس پھر دو میتھڈ ہے from acetylene and by fermentation process acetylene acetylene کیا ہوتا ہے alkyne family ہوتا ہے اسے ہم اتھائین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا کیا ہے فارمولہ CH triple bound CH structural formula تو اس میں ہم نے کیا کہنا ہے simply waterوں کا ایڈیشن کرنا ہم نے 1% HgSO4 جو کہ ڈیزول ہوگی 20% 20% HgSO4 کے اندر اور یہاں پر تیمپریچر 75 سے 80 ڈیگری سایسر تک یوز کر سکتے ہیں simply addition reaction ہوگی ایک طرف آپ لوگوں نے carbon hydrogen add کرنا نہیں ہے اور ایک طرف آپ لوگ نے کیا ہے hydroxide کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی addition reaction ہوگی double bound triple bound تو ایک 5 bound لازمی ختم کرنا ہے تو یہ بان جائے گا CH CH سے ایک hydrogen add ہوا CH2 اور ساتھ کے آ جائے گا double bound CH CH اور اس کے ساتھ کیا آ جائے گا OH دیکھ لیں CH2 CHOH اس کے ساتھ نے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اب اس عیسے اس عیسے کو بولیں گے وینائل اور یہ اچھ الکول تو یہ کہلائے گی وینائل الکول یا اسے انول بولیں گے انتہائی انسٹیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے انسٹیبل ہوتی ہے اپنے آپ کو فوراں کیا کرے گی ری ایرینج کرے گی فوراں کیا کرے گی خود کو ری ایرینج کرے گی کیسے بھی ایرینج کرے گی دیکھیں یہ والا بانڈ ٹوٹ کے ادھر شفٹ ہوگا ری ایرینجمنٹ میں اور جیسے ادھر شفٹ ہوگا کاربن اور اکسیجن کے دریان کیا بنے گا ایک ڈبل بانڈ بنے گا کیا بنے گا ایک ڈبل بانڈ بنے گا اب یہاں سے ہیڈروجن کس فارم میں اتری ہیڈروجن یہاں سے ایچ پوزٹیو کی فارم اتری کاربن چار بانڈ بناتے ہیں اس وقت جیسے یہ والا پائی بانڈ ٹوٹ کے کس کو پر شفٹ ہوگا سی ایچ ٹو کے اوپر شفٹ ہوگا دیکھیں سی ایچ ٹو اب یہ کیا لے رہا ہے پائی الیکٹرون لے رہا تو یہ سی ایچ ٹو کس فارم میں ہوگا نیکٹیو فارم میں یہ ایچ پوزٹیو یہ سی ایچ ٹو نیکٹیو واپس مل کے کیا بنا دیں گے سی ایچ تھری بنا دیں گے کیا بنا دیں گے سی ایچ تھری بنا دیں گے باقی ہمارے پاس کیا چیز ہے باقی ہمارے پاس کاربن اور ڈبل بانڈ ہو ہے کاربن ڈبل بانڈ ہو اور ساتھ یہ ہیڈروجن میں لکھاو ہے اب یہ کیا چیز بنگئے ایسٹ ایڈی آئیڈ مطلب ہموں لوگ رہے الکین الکائن کو چینج گیا کہ اس کے اندر ایسٹ ایڈی آئیڈ کے اندر چینج گیا اب اسی ایسٹ ایڈی آئیڈ کے اوکسیڈی آئیڈ کے اوکسیڈی آئیڈ کے ساتھ اوکسیڈی آئیڈ میں نے بولا جب بھی کاربونال گروپ کی اوکسیڈی آئیڈ کریں گے خاص طور پر LD ایڈ کی تو آپ لوگ نے کیا یاد رکھنا ہے کاربنال کاربنا اور ہیٹروجن کے دریان اوکسیجن کو ایڈ کر دینا ہے سی ایچ تھیری سی ڈبل او 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 ایچ اب دیکھیں یہ کیا ہوگیا اوکسیجن ایڈ کیا یہ ایسٹی کیسر بن گیا کیا بن گیا ایسٹی کیسر بن گیا اب ہم چلتے ہیں نیکس پورشن کی طرف نیکس پورشن ہم دیسکس کریں گے فرمنٹیشن تو فرمنٹیشن ہم لوگ نے الکول فیملی میں ایتھانول تیار کی تھی مولیسس سے ڈیڑھ سے ٹھیک ہے بارلے رائس میز یہ اس طرح کہ ہم نے کچھ راو مٹیئرل یوز کیا تھا اس سے ہم لوگ نے کیا تیار کیا تھا فرمنٹیشن کے پروسس کے ذریعے ایتھانول تیار کی تھی اب وہی ایتھانول ہم یہاں پر لے رہے ہیں فرمنٹیشن کے پروسس کے ذریعے تیار ہوئے اب دیکھیں سیم وہی ریکشن آرہا ہے جو ہم لوگ نے کونٹ سے لیبارٹری پیسن میں ڈیسکس کیا ہے فروم ایتھائیل الکول ایڈ ایسٹ ایڈیائیڈ تو سپری کیا رکھ یاد رکھنا ہے یہ فنکشنل گروپ ہے ساتھ والے کاربن الفا کاربن ہے ایک ہیڈوژن یہاں ستارنا ہے ایک ہیڈوژن یہاں ستارنا دو ہیڈوژن اس اکسیڈن کے ساتھ ملکے کیا بنا دیں گے وارٹر بنا دیں گے باقی کیا چیز بچے گی باقی یہ چینڈ کر لے گا خود کو ایسٹ ایڈیائیڈ کے اندر خود کو کس میں چینڈ کر لے گا ایسٹ ایڈیائیڈ کے اندر اب اسی ایسٹ ایڈیائیڈ کی مزید اکسیڈیائیڈ کریں کاربنال کاربن آرہ جن کے دمائے اکسیڈیائیڈ کر لے سیم ساری چیزیں آرہی ہیں یہ ہمارا کیا باز دی گیا ایسٹ ایسٹ ایڈیائیڈ پرپیرڈ ہو جائے گا اب ہم ڈیسٹ کریں گے اس کی فیزیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز کیا ہوتا ہے کلرلیس لیکوڈ ہوتا ہے دیکھ لے آپ ویڈگر کو دیکھ لے کیک ہے اور ویڈگر لائک اورڈر ابھی میں نے باز کیا یہ شرکک جیسی کیا رکھتا ہے سمیل رکھتا ہے تو دیکھیں جو شرکک ہوتا ہے it is typically contain 5 to 8% اسکی کے سر تو اس وجہ سے اس کی جو سمیل ہوگی منگر لائک ہوگی سورٹس ایسٹ ہے تو سورٹس رکھے گا بوالن پوائنٹ 1.8 ڈیری سر میسیوال مین سالوبل یہ ایل اول کے اندر بھی سالوبل ہے واتر کے اندر بھی اور ایسٹر کے اندر کیا ہوگا سالوبل ہوگا اب ہم بات کریں گے ایک پاس ایم شورٹ وشن کی بات کریں گے گلیشل اسٹی کے سر گلیشل اسٹی کے سر کی بات کریں گے تو یاد رکھیں یہ گلیشل اسٹی کے سر کیا ہوتا ہے پیور اسٹی کے سر ہمارے پاس ویڈاوٹ اینی اپیوٹی کوئی بھی اسٹی کے سر ہوگا پیور اسٹی کے سر اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا گلیشل اسٹی کے سر ہے پھر پوششن ہوتا ہے اسے ہم گلیشل ہی کیوں کہتے ہیں دیکھیں گلیشل کا مینی کیا ہوگا برف لائک برف کی طرح برفانی نما تو جب بھی ہم اس کو کو سیمنٹی ڈگری سرسز تک لاتے ہیں مینی سے تھنڈا کرتے ہیں سیمنٹی ڈگری سرسز تک لائیں گے کہتے ہیں کہ فریزز تو ہیں آئیس لائک سولیڈ یہ بلکل برف کی طرح کیا ہو جاتا خود تو سولیڈی فائی کا لاتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نام کس کا دیں گے گلیشل اسٹی کے سر کا نام دیں گے فیزیکل پروپٹیس کے بات اس کے آئیں گے کچھ کیمیکل ریکشن کیمیکل ریکشن اس کے آل موز سیم ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر کے آئے پہلے بھی جو ہم لوگوں نے جنرل کارپوکسلی کے سرسز ہم لوگوں نے جو کیمیکل ریکشن ڈسکس کر کے وہی ڈسکس کیے بس دو بات آپ لوگوں کو اسی میں اضافہ طور پر بتا رہا ہوں پہلی بات جو ہمارا فارمی کے سرسز ہے وہ کبھی بھی اسیڈ این ایڈرائیڈ نہیں بنائے گا اور اسیڈ این ایڈرائیڈ کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں مین اڈیشن ایلیمینیشن ریکشن کہیں گے یہ بس دو باتیں بتانے تھی یہ یاد رکھے گا اب اس کے پاس ہمارے یوزیز آئیں گے یوزیز ویسے ساتھ کے قریب دیئے گے لیکن میں اس میں موسٹ امپورٹن مین سمجھانے والے ایک یوزیز وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہتا ہوں تو ایک یوزیز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ تو جو ساتھ سمجھئے گا تو وہ یوزیز کیا تھا بک میں آپ لوگ لکھا ہوا ہے as a quagland for litics in rubber industry ٹھیک بس ہی بات سمجھانا چاہتا ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس یہ litics ہوگا ایک چیز ٹھیک اس کو quagland کرنے کا کام دیتا rubber industry کرنے تو پہلا پہنچ litics کیا ہوتا ہے تو کہہ سکتے ہیں یہ suspension ہوتا ہے کیا ہوتا suspension جس میں کیا ہوتا ہے microscopic microscopic natural rubber کے کیا ہوں گے particle ہوں گے ٹھیک ہے microscope بالکل چھوٹ چھوٹے particle اس وجہ تو یہ suspension بنا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کیا ہوں گے particle ہوتے ہیں یہ lettuce مگر یہ بالکل military type liquid دکھائے دیتا ہے تو مطلب کہ یہ چھوٹے چھوٹے particle کو اکٹھا کرنے کا کام دیتا ہے کیا اس ھیک ہوں گے کچھوٹے ہوں گے ہمارے پاس اس طرح کا ایک material ہوتا ہے روڑ سپوس کرنے کہ بلو ایسا روڑ ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ پروٹین کی لیئر بنیو چیز کے اراؤن ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے نیکٹیو چارج ہوتا ہے نیکٹیو چارج ہوگا اسی طرح سیم تو سیم ہم یہاں پر اب ایک اور میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ لوگ اپس دیکھ ہمارے پاس یہ مایکرو سپوک پرٹیکل ہے نیچر روڑ کا اور اس کو پر میں کیا بنیارہ رہا ہو یہ ٹھیک پروٹین کے لیے ریڈ اور سات کیا آرہ اوپر نیکٹیو چارج بلیر سے شو کر رہے تو نیکٹیو چارج اب دیکھیں ہم ان کو کیا کرنا چاہتے آپ پاس میں ملانا چاہتے یہ مل نہیں پانے کیونکہ یہ نیکٹیو چارج ہے اور یہ نیکٹیو چارج نیکٹیو چارج نیکٹیو چارج کو کیا کرے گا ریپیل کرے اس وجہ سے پھر ہم کیا کرتے اس کے اندر ایڈ کیا کریں گے اس ایڈ کریں گے اور اس ہمیں ہمیشہ کیا دے گا ایڈ پوسٹیو دے گا اب یہ ایڈ پوسٹیو یہاں پر آکے لگنا شروع اس نیکٹیو پورشن کو پر کیا آئے گا ایڈ پوسٹیو لگا جائے گا یہ میں نے یہاں پر ایڈ پوسٹیو لگا دی یہ اس چارج لگا یہ اس کو کیا کر لے گا نیوٹرلائز کر لے اس کے بعد یہ آپس میں کیا کریں گے کولائیڈ کرتے ہیں آپس میں کولائیڈ کریں گے کولائیڈ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا پروٹین لیئر بریک ڈاؤن ہو جائے گی پروٹین لیئر وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی لیکچر ہو جائے گی ٹھیک ہے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد باقی سارا جس ہمارے پاس کیا ہوگا اندر والا جگہ روڑ ہوگا جاتا وہ آپس میں کیا ہو جاتا ہے کوئی گولینٹ ہو جاتا ہے تو بس ایک لیو سمجھانے والا تھا تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اللہ حافظ